ناظرین سلام علیکم میں ہوں بزاعت عباس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سچی زندگی آئیے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ آپ کا آج کا موضوع ہے قبر کے سوال و جواب آئیے سنوان سے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں مولانا سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا آج کا عنوان بھی انتہائی اہم ہے کہ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات یقینا ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس سے حساب و کتاب ہوگا چونکہ عدر الہی کا تقاضی بھی یہ ہے کہ جو انسان جس طرح سے زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا ہو اس کو اس حساب سے جزا و سزا دی جائے دیکھا جائے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے یہ خداوند مطال کی عدالت ہے اور اگر حساب و کتاب نہ ہو سوال و جواب نہ ہو اور نہ پوچھا جائے تو پھر ظالم و مظلوم ایک طرح سے ہو جائیں گے جو کہ ایسا نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ ہم اس کو تلقین جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر کرتے ہیں اور ہم اس مرنے والے کو کہتے ہیں کہ اے مرنے والے ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے اور تمہارا بھی عقیدہ یہی تھا کہ وَسُوَالَ مُنْكَرِ وَنَقِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌ کہ قبر کے اندر منکر و نقیر کا آنا اور سوال کرنا حق ہے میں نے جو آپ کی خدمت میں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کی ہے آپ فرماتے ہیں اِنَّ دُنیا دارُ الْبَلَا یہ دنیا امتحان کا گھر ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی کا پرچہ حل کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم سے سوال و جواب بھی کیا جائے گا ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور وہ سوالات جو قبر میں کیے جائیں گے بنیادی طور پر وہ سوالات چھے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور سوالات بھی ہیں جن کا روایات میں تذکرہ ملتا ہے اور ہمارا عقیدہ جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ ہماری تلقین کے اندر ہی موجود ہیں مثال کے طور پر ہم مرنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے اِذَا عَتَاقَ الْمَلَقَانِ الْمُقَرَّبَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دو فرشتے آئیں گے حالانکہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان دو فرشتوں کے آنے سے پہلے یعنی منکر و نقیر یا مبشر و بشیر کے آنے سے پہلے اگر گناہگار ہوگا تو منکر و نقیر آتے ہیں اور اگر کوئی نیکوکار ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت پر اس دنیا سے گیا ہے تو وہ فرشتے مبشر و بشیر آتے ہیں یعنی انتہائی حسین و جمیل صورت کے ساتھ آتے ہیں منکر و نقیر ایسی بھیانک اور خوفناک صورت لے کر آتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے ان کا دیکھا جانا ہی قابلِ برداشت نہیں ہے اور جو اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہ فرشتے کے جو بشارت لے کر آتے ہیں جو اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنانے کی نوید لے کر آتے ہیں وہ ان کی شکل و صورت ہی اتنی حسین ہوتی ہے کہ مرنے والے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور شادمان ہو جاتا ہے لیکن روایات میں ملتا ہے کہ ان دو فرشتوں کے آنے سے پہلے ایک فرشتہ اور ہے جو پہلے قبر میں داخل ہوتا ہے اور اس فرشتے کا نام رومان بیان کیا گیا ہے امامِ علی زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں صحیفِ سجادیہ میں جو موجود ہیں ان میں تیسری دعا اس دعا میں اس فرشتے کا ذکر ہے کہ جب امام ملائکِ رحمت پر درود و سلام بھیجتے نظر آتے ہیں وہیں پر امام علیہ السلام اس ملک رومان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس مرنے والے کے اعمال کو جمع کرتا ہے گویا اس کا کام اعمال کی جمع بندی ہے اعمال کو جمع کر کے اس مرنے والے کے گلے میں لٹکا دیتا ہے اور پھر وہ اعمال نامہ حشر تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے وہ محشور ہوگا تو اس کے بعد جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہمارا عقیدہ کی جو قبر میں سوالات پوچھے جائیں گے جیسا کہ میں نے ارسکیہ کے تلقین میں ہم وہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اے مرنے والے اذا اتاک الملکان المکربان من عند اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دو فرشتیں آئیں اور آ کر تم سے یہ سوال کرے ان ربک تمہارے رب کے بارے میں و ان نبیک تمہارے نبی کے بارے میں و ان دینک تمہارے دین کے بارے میں و ان کتابک تمہاری کتاب کے بارے میں و ان قبلتک قبلہ کے بارے میں کس کو قبلہ سمجھتا تھا تمہارا ایمان اور عقیدہ کیا تھا و ان اعمتک اور تم سے جب آ کر اعمہ کے بارے میں تمہارے اماموں کے بارے میں سوال کریں فلا تخف فلا تہزا نہ گھبرانا اور نہ ہی محضون ہونا پریشان نہ ہونا اور پھر اس کے بعد جوابات ہیں کہ جب خدا کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دینا جب نبی کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دینا کوئی اچھے بنیادی سوالات ہیں اور اس کے بعد کچھ اور سوالات بھی ہیں جو روایات میں ملتے ہیں معصومین علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا کیسے خرچ کیا یہ سوالات بھی انسان سے پوچھے جائیں گے لیکن بنیادی چھے سوالات جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ من ربک تیرا رب کون ہے اب اگر تو انسان کا عقیدہ چونکہ ایک چیز یہاں پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ جوابات وہ ایک جملے کا جواب نہیں ہوگا کہ انسان رٹہ لگا لے اور رٹہ رٹایا جواب فرشتوں کی خدمت میں عرض کر دے ایسا نہیں ہوگا یہ جواب انسان کی زندگی پر منحصر ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری کیسے وہ زندگی گزار کر گیا زندگی میں اس کا عقیدہ کیا تھا اگر زندگی میں عقیدہ کچھ اور تھا اور قبر میں وہ یہ کہنا چاہے گا کہ اللہ میرا رب تھا کہ جب میں زندہ تھا تو یہ عقیدہ یہ جواب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا اس کی زندگی جو وہ گزار چکا ہے وہ زندگی جس میں سے وہ گزر کر آیا ہے اس پر اس جواب کا انحصار ہوگا کہ زندگی کیسے گزری تو جب پوچھا جائے گا من ربک بتا تیرا رب کون تھا جب دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو انسان یہ کہنا چاہے گا کہ اللہ جلالہ ربی اب یہ جواب کیسے آئے گا یہ زمان کو حرکت کیسے آئے گی یا یہ جواب زبان سے دیا جائے گا یا آزاؤ جوارے سے دیا جائے گا خدا کسے مانتا رہا الہ کسے مانتا رہا معبود کسے مانتا رہا رازق خالق کسے مانتا رہا جسے دنیا میں اللہ مانا ہے رازق مانا ہے خالق مانا ہے دنیا میں جس کے سامنے جھکتا رہا ہے وہی جواب قبر میں نکلے گا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو انسانوں کو خدا مانتا رہا ہو دنیا میں تو انسانوں کے آگے جھکتا رہا ہو دنیا میں تو انسان اور اپنے آقا اور مولا کو دنیا کی آقاوں کو رازق مانتا رہا ہو اور قبر میں جا کر کہے کہ اللہ میرا رب ہے تو یہ جواب نہیں نکل پائے گا چونکہ جس طرح سے زندگی گزاری زندگی میں جسے رب سمجھتا رہا زندگی میں جسے خالق سمجھتا رہا وہی جواب قبر میں اس کے آزاو جوارے سے نکلے گا اور جب پوچھا جائے گا من نبی یک تمہارا نبی کون ہے بتاؤ تو جس کو نبی مانتا رہا جس کی نبوت پر ایمان رکھتا رہا وہی جواب نکلے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ من امامک تمہارا امام کون ہے دنیا میں جسے رہبر رہنما اور امام سمجھتا رہا وہی نکلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا علی کی خلافت بلا فصل پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور قبر میں جا کر کہے کہ علی اور اولاد علی میرے آئمہ ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکے گا چونکہ زندگی میں جس کو امام مانا ہے قبر میں وہی جواب بن پائے گا اور وہی جواب انسان کی زبان پر یا آزا و جوارے سے وہ جواب ظاہر ہوگا لہذا ضروری ہے دنیا تو گزر جائے گی زندگی تو ختم ہو جائے گی انسان سو سال جیے پھر بھی انجام موت ہے تو ایسے زندگی گزار کے جائیں ان کو رہبر و حادی بنا کر جائیں کہ جب قبر میں سوال کیا جائے جب پوچھا جائے تو انسان سر اٹھا کر فخر کے ساتھ انسان بتائے کہ میں علی اور اولاد علی کی امامت پر یقین رکھنے والا ہوں میں اور علی اور اولاد علی سے محبت کرنے والا ہوں تاکہ انسان کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے اور انسان کو بشارت دے دی جائے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے پھر پوچھا جائے گا دین کے بارے میں ما دینک تمہارا دین کیا ہے کیا اسلام فقط زمان کی حد تک تمہارا دین تھا جیسے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام فقط نام کی حد تک رہ جائے گا پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے بتاؤ تو صحیح اپنے دین کا اظہار تو کرو دنیا میں اگر اسلام کو دین سمجھا اسلام پر عمل کیا تو وہ جواب بن پائے گا اور انسان جواب دے سکے گا لیکن اگر اسلام فقط نام کی حد تک تھا اور اسلام کو نہ سمجھا نہ دل سے مانا نہ اس پر عمل پیرا ہوا تو وہ جواب انسان نہیں دے پائے گا چونکہ دامنی وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کے بعد جب پوچھا جائے گا تیری کتاب کونسی ہے تو انسان اگر قرآن کو کتاب سمجھتا رہا تو جواب دے پائے گا کہ قرآن میری کتاب ہے اور اگر قرآن کو کتاب سمجھے ہی نہیں ساری زندگی اور کتابیں پڑھنے میں مصروف رہا اور قرآن کو نہیں سمجھ پایا تو کیسے جواب دے سکے گا اور پھر قبلہ کے بارے میں پوچھا جائے گا پتاو تیرا قبلہ کیا ہے تو جواب وہی دے سکے گا جو قعبہ کو قبلہ سمجھتا رہا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سمات فرما رہے تھے مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ کو کیا خوبصورت تقریر کر رہے تھے اور ایک اہم موضوع تھا قبر کے سوال و جواب اس عنوان سے مولانا نے بہت اچھی تقریر کی مولانا کی تقریر پہنچی کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ